اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ ٹرافٹ اور میں ہوں سید مزمل شاہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی تاریخ کی بات کریں تو بہت سی ایسی پارٹیز ہیں جن پر پابندی لگ چکی ہے کومیونس پارٹی اور پاکستان سے لے کر نیشنل عوامی پارٹی تک اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دور تھا جب دوہزار اکیس میں ٹی ایل پی کو بھی بین کیا گیا لیکن اس مرتبہ جس پارٹی کو بین کرنے کی بات کی جا رہی ہے پابندی لگانے کی بات کی جا رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے آج عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ چونکہ سپریم کورٹ سے جو ریلیف ملا ہے تحریک انصاف کو وہ ان کے نزدیک ایکسپٹیبل نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت جو کہ انتخابی میدان میں سمبل نہ ہونے کے باعث موجود ہی نہیں تھی اور جو ایک کیس میں پیٹیشنر بھی نہیں تھی اس کو کیسے مخصوص نشستیں دے دی گئیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرٹیکل چھے کے تحت ریفرنس دائر کیا جائے گا اور جن شخصیات کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اس میں ایکس چیئرمن پی ٹی آئی اس کے علاوہ سابق ڈیبٹی سپیکر کاسم سوری صاحب اور سابق صدر پاکستان آریف علوی صاحب کے نام انہوں نے لیے اور ان کی ریزننگ یہی تھی کہ ایک تو انکانسٹیٹیوشنل ڈیزولوشن آف دی اسمبلیز کیا گیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنے کے حوالے سے بھی تحریک انصاف پر تنقید کی یہ مختلف موضوعات ڈسکس کرنے کے بعد حکومت نے اپنا مائنڈ واضح کر دیا ہے کہ وہ اب اس انڈ گیم کی طرف جا رہے ہیں جس پر آنا سناولہ صاحب نے بھی بات کی تھی کہ اگر آپ ٹکراؤ کی پالیسی پر ہیں تو ہم بھی اسی کا انتخاب کریں گے لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ حکومت پر تنقید یہ ہو رہی ہے کہ ان کے اتحادیوں نے بھی اس پوزیشن پر ان کا ساتھ نہیں دیا پیپس پارٹی نے تنقید کی اس فیصلے پر اس کے علاوہ دیگر جماعتیں جس میں اے این پی ہے ایم کیو ایم ہیں وہ بھی اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے سوال یہ ہے کہ دو ہفتے پہلے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں اچانک اتنا ریڈیکل فیصلہ لینا کیوں پڑ گیا آیا حکومت پی ٹی آئی کو پریشر میں نہ لانے کے باعث خود پریشر میں آ چکی ہے یا پھر وہ تحریک انصاف کے لیے سپیس بنتی دیکھ کر یہ بھاپ رہی ہے کہ اگر اس طرح کے اقدامات نہ کیے گئے تو پی ٹی آئی ان ہاؤس چینج کے لیے جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس کو بھی حکومت نے چیلنج کر دی ہے اور چیلنج کر کر یہ کہا ہے کہ ایک ایسی جماعت جو کہ کلیم نہیں کر رہی تھی سیٹس کو ان کو یہ سیٹس کیسے مل گئیں تو دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ تک اس میں کامیاب ہوتی ہے اسی سے گفتگو کا آغاز کریں گے ہمارے ساتھ حافظ احسان احمد صاحب موجود ہیں مہارے قانون ہیں اس کے علاوہ عامر علیہ السرانہ صاحب جوائن کر رہے ہیں صافی ہیں سینئر تذیہ نگاہ رہے ہیں احمد عویز صاحب جوائن کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے رینمہ ہیں آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ ہے احمد صاحب آپ سے آغاز کروں گا آرٹیکل 6 کی کاروائی پارٹی پر پابندی کا فیصلہ کیا سوچ رہی ہے پی ٹی آئی اس کے رسپونس میں پی ٹی آئی اس کو سمجھ رہی ہے کہ ایک مزاق بھی ایسا کہ جس میں کوئی عقل فہم استعمال ہی نہیں کی گئی ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور عدد کے فیصلے کے بعد کہ کمپلیٹی بی بلڈڈ کیونکہ جو آپ انہوں نے گرفتاریاں ڈالی ہیں وہ نو مئی کے حوالے سے ایک پرانے میٹر میں ہے ایک سال گزر چکا اس بات کو اس میں تو وہ جائیں گے کورٹ اس میں اسی وقت بین ان کی جو ہے گرانٹ کر دیکھا اور اس پر یہ کریں گے کیا اس لیے انہوں نے سوچا کہ ایک بڑا ہی ہاتھ ڈالا جائے ان کے اوپر اب آرٹیکل سکس کو دیکھی آپ آرٹیکل سکس تو کہتا ہے کہ ون ہو ایبروگیٹس اور اٹمٹس تو ایبروگیٹ اور سبورٹ اور اٹمٹس 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 اب بتائیے کہ پاکستان کو کونٹس کونٹس کس نے کیا اب ہی ہمارے سامنے پورے دو سال کے واقعات تامنی ہیں اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور یہ ٹولہ جو ان کے کہنے کے اوپر ناچ رہا ہے اور فالس منڈیٹ کے اوپر جھوٹے ہوتے لے کہ پارلیمنٹ برا جمان ہو گئے ہیں یہ ہے کونٹس کونٹس اگر یہ اس طرف آئیں گے تو پھر تو آرٹیکپ سکس ان کے اوپر اپلائی کرے گا اور سپریم کورٹ کو کونٹ رکھے گا لیکن کو فر کمپلیٹ جسٹس بری اچھی بات تھا یہ دیکھے تو جائیں سپریم کورٹ پر یہ بات اچھا ان کو پتہ لگ رہے گا ایم 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 سب سوری ڈو کٹیو ایر لیکن آپ نے کہا نا کہ کس طرح سے سب ورزن آف کونسٹیٹیوشن ہوئی ہے اب جو چار شیٹ لگا رہے ہیں تارڈ صاحب نے جو بات کی ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ طالبان کو واپس لاکے ری سیٹل کروا رہے ہیں دوسرا انہوں نے یہ کہا آپ نے جی ایس کیو پہ حملہ کیا تیسرا انہوں نے یہ کہا آپ نے اسمبلی ڈیزولف کر دی اور ان کونسٹیٹیوشنلی اسمبلی ڈیزولف کی جب ریزولوشن ٹیبل ہو گئی آپ کے خلاف چوتھی بات انہوں نے یہ کی کہ آپ نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا پاکستان کے انٹرس کے اگینس جا کے تو ان کی چار شیٹ تو بھی کافی کامپریینسیو ہے اس میں کچھ بھی ایک بھی چیز نہیں جیز میں سب ورزن اپ کونسٹیوشنل ہیں اگر اس طرف آپ آئی ایم ایف کے لیٹر کے بات کرتے ہیں تو آئی ایم ایف کو لیٹر اس قسم کا لکھائی نہیں کیا ہاں اگر اسی بات پکڑتے ہیں تو بے نظیر نے ایک لیٹر لکھا تھا جب اس کو ہٹا جیا گیا تھا تو نائنٹین ایٹی نائن کے اندر تو انہوں نے ایک بقاعدہ طور کے اوپر نائنٹین نائنٹی میں جو غالباً یہ بے نظیر کو ہٹایا گیا تھا آگرس میں تو انہوں نے ان کی فیملی نے جا کے ایک وہاں پہ بقاعدہ طور کے اوپر پور ایک پورا بلوپرنٹ جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دیا تھا ان کی پینٹیکون کو کہ جناب یہ وہاں پہ نیوکلیر کیپیویلٹی ڈیویلپ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر یہ اگنس ایٹرس تھا اور اس کے اوپر پریسٹر ایمنمنٹ آئی تھی میں آپ کو ریفرنس بھی دیتا ہوں پریسٹر ایمنمنٹ جو آئی تھی ان کے کانسٹیوشن کے اندر وہ اس ویس کے اوپر آئی تھی کہ ہمیں کیونکہ انفرمیشن پروائیڈ کر دی گئی ہے آپ سینکشن لگا دی پاکستان کے اوپر انہوں نے ملٹری این اکنومک سینکشن لگائی تھی اس کی بنیاد کے اوپر یہ تھا وہ ایک جس کو آپ ہائیٹریزن کے اوپر جس کیٹیکیری کے اندر آ سکتا تھا اس کے اوپر نیٹ ایک اپ کیا گیا دوسری بات یہ دیکھئے افغان مجاہدین کا جو ایشو بات کرتے ہیں تو مجاہدین کو یہاں پہ کون لے کر آیا تھا یا پی ٹی آئی کے طور میں وہ یہاں پہ آگئی ہے مجاہدین یہ جو ماجرین بیٹھے ہوئے تھے وہ تو بہت زیادہ کے بیٹھے تھے یہاں پہ اگر ان سے نیگوزیشن لگا کے سیٹلمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ سبورشن اپ دی کونسیٹیوشن ہاں سبورشن اپ کونسیٹیوشن یہ ہوئی ہے کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کی جو جو وہ تھے اس کی جو پاورس ہیں انڈر دی کونسیٹیوشن انڈر دی لاغ وہ کیر ٹیکر پرائی مینسٹر نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ان کو پامال کیا اور کہا کہ ان سب اٹھا گئی ہے کہ یہ پارمنٹ پارسی کی یہ کونٹ انٹرفیر کیر ٹیکر پرائی مینسٹر ٹیک لیکن ہار کاخر نے اس میں انٹرفیر کیا اور انڈر دیوشن کے وہ صرف الیکشن کے ٹرانسپرینڈ الیکشن کے لیے فیسلیٹیوشن چلے ٹھیک ہے مطلب آپ نے آغاز میں اس کو لا فیبل اگر کہہ دیا ہے تو پھر فیکٹس پہ بات کرنا ویسے ہی ریلیونٹ ہو جاتا ہے عامر صاحب آپ کی طرف آوں گا یہ دو ہفتے پہلے شہباز شریف صاحب مل بیٹھ کر چلنے کی بات کر رہے تھے محشت کا جو بیانی ہے اس کو ریٹریٹ کر رہے تھے اچانک سے آرٹیکل چھے بیچ میں کیسے آ گیا بلکل ٹھیک بات ہے کہ ایک طرف آپ آفر کر رہے ہیں اور دوسری طرف آرٹیکل چھے آ رہا ہے میرا خیال ہے اس کے جواب میں آپ نے عمران خان صاحب کی گفتگو نہیں سنی انہوں نے اس آفر کے جواب میں یہ کہا تھا کہ ان کے ساتھ میں نے کیا موسم پر بات کرنی ہے میں بات ان سے کروں گا جن کے پاس اختیار ہے یہ ہمیشہ سے ان کا جواب ہوتا تھا اور سپیسیفکلی پرائم منسٹر کی آفر پر ان کا جواب تھا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ چکی تھی پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہیں وہ کہہ چکے تھے کہ ہمیں بات کر رہے ہیں میں کوئی انٹریسٹ نہیں آپ سے اور آپ کو اور ہمیں پتا ہے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ عدلیہ بڑی کھلم کھلا لڑائی چل رہی ہے ٹھیک ہے اور جب سپریم کورٹ کے آٹھ جج سائبان یعنی فل کورٹ کا ایک فیصلہ آتا ہے اس سے پہلے فیصلے سے پہلے اثر من اللہ صاحب نے دوہ دار اٹھارہ میں یہ کہا کہ یہی کچھ نون لیگ کے ساتھ ہوا تھا اگر کمپلیٹ جسٹس ہی لاغو کرنی ہے آئین کے تحت تو پھر جس چیز کا ذکر کر رہے تھے پھر وہ ضمن نہ ہوتا اس کو خصوصاً کرنا چاہیے تھا اور سامنے لا کے وہ کہتے ہیں ہم سارے الیکشن کھولتے ہیں آپ آجیں ہم بیٹھیں گے اب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں جب بڑی کھلم کھلا کے پی ٹی آئی تو کانڈیڈیٹ نہیں تھی علی زفر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ سے وہ کچھ ملا جو ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے ہماری توقعات سے زیادہ ملا اور وہ پہلے ہی اپنی شکست مختلف بیانات میں کوٹ کے سامنے ان کے لوگ کر چکے تھے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہم نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پرسو نہیں کیا چیلنج نہیں کیا اب ان کی غلطیاں بھی سپریم کورٹ ٹھیک کرنے جا رہی ہے مکمل انصاف بھی سپریم کورٹ دینے جا رہی ہے اور پھر جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت حالات میں مطلب جو عطا تارہ نے پریس کانفرس کیا ہے اس کا بنیادی نکتہ چار پانچ چیزیں تھی ایک تو آرٹیکل سکس والی جو بات ہے نا وہ آئین شکنی سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے قرار دی ہوئی ہے میرا خیال ہے آپ کو یاد ہوگا نو اپریل پہ جب وہ ادم اعتماد کے اوپر انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا وہ ایک لگ سپریٹ چیز ہے ٹھیک ہے یہ بلکل الگ سے ہے جو ہے نا پابندی وہ بلکل الگ سے ہے وہ کابینہ منظور کرے گی اس میں ایک کیس بنے گا اور پندرہ دن کے اندر اندر آپ کو ریفرنس بیجنا ہے سپریم کورٹ کا اچھا یہ میں آج صبح سے سن رہا ہوں کہ جناب یہ تو بھٹو نے کیا تھا کبھی کسی نے نہیں کیا بھائی عمران خان نے وزیر آدم کے طور پہ یہ پابندی ٹی ایل پی پہ لگائی تھی اور فواد چوہدری نے پریس کانفرس کی تھی کہ انڈین فنڈنگ کا اس کے اندر ہمارے پاس موجود ہے جس کی وجہ سے ہم نے بین کیا ہے اور جب معاملہ تیہ ہوگئے تو انڈین فنڈنگ بھی ختم ہوگی وہ وزارت داخلہ کا لیٹر بھی بڑھ رہا ہو گیا تو یہاں بھی یہی ہوگا جب معاملہ تیہ ہوگئے یہ سب کچھ ہوگی یہاں پہ فارن فنڈنگ کا مزمد صاحب فارن فنڈنگ کا نکتہ عطا تارہ نے بیان کیا ہے یعنی نو مئی کو بھی کیا ہے ٹی ٹی پی کو بھی کیا ہے لیکن اس میں فارن فنڈنگ موجود ہے خود پی ٹی آئی کی کیبنٹ فارن فنڈنگ پہ ایک پارٹی کو بین کر کے پھر واپس لے چکی ہے سپریم کورٹ سے پہلے تو ہمیں وہ چیزیں بھول نہیں جانی چاہیے کہ رستے میں رہ گئی ٹھیک ہے اس کا لیگل جو ایونیو کیسے ایکسپلور کریں گے احسان صاحب آپ کی طرف آؤں گا یہ جو چار شیٹ میں نے بھی بتائی جو سوال بھی کیا میں نے احمد عویس صاحب سے بھی اس میں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جس طرح سے آئی ایم اف کو خط لکھنے کا ذکر تھا فارن فنڈنگ کا ذکر آمیر صاحب بھی بات کر رہے ہیں یہ ہے سب ورجن آف دو کانسٹیٹیوشنل جو پرنسپلز ہے وہ اسٹیبلش بھی تو کرنی ہے الزام کی حد تک پریس کانفرنس کی حد تک تو بات ہو سکتی ہے لیکن یہ اپلیکبل ہے اس کیس میں آپ کو لگتا ہے بسم اللہ الرحمنی مضمل دو طرح کے کیسز جو ہیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ایک کیس وہ ہے جو آپ کا آرٹیکل سیونٹین آف دی کانسٹیوشن ہے اور اس کے نیچے آپ کے سیکشن دو سو بارہ اور دو سو تیرہ الیکشن ایک دو ہزار سترہ کا ہے اور یہ پیورلی معاملہ ہے آپ کی پولیٹیکل پارٹی کا کہ آرٹیکل سیونٹین بینگ افنڈمنٹل رائٹ آپ کو استحقاق دیتا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹی بنا بھی سکتے ہیں اور اس پارٹی کا جو ہے آپ جوائن بھی کر سکتے ہیں یا کوئی اور بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی آرٹیکل کا سیونٹین ٹو جو ہے وہ دو چیزیں جو ہیں اس کے اندر ذکر کرتا ہے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی جو اس کی اسٹیبلشمنٹ سے یا اس کے بعد سے پاکستان کی جو تیریٹوریل سوورینٹی ہے گارنٹی ہے یا پریجیڈیوشل ٹو دا انٹرسٹ آف پاکستان ہے یا ریاست کے مفاد کے خلاف کو کام کرتی ہے تو فیڈل گورنمنٹ کو نائنٹین سیونٹی تھری کا کانسلوشن جو ہے وہ لیگل منڈیٹ دیتا ہے کہ وہ اس کے خلاف ایک ڈیکلریشن دے کے اور وہ ڈیکلریشن ہے آپ کی کیبنٹ کا پرائم نیسٹر کا اور دوسرے منیسٹرز کا اور وائی ایڈ تھو جو ہے یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ سپریم کورڈ آف پاکستان اسے بھیجوا سکتی ہے اور سپریم کورڈ آف پاکستان کے اندر جب آپ بھیجوائیں گے تو اس کے لیے آپ کو پندرہ دن چاہیے اور ان پندرہ دن کے بعد سپریم کورڈ دونوں کو سن کے یعنی کہ گورنمنٹ کو اور پولیٹیکل پارٹی کو ایک فیصلہ دے گی اور وہ فیصلہ جو ہے وہ فائنل ہوگا اور اگر اس کو دو سو بارہ کے اندر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی ایک ریفرنس بنا سکتا ہے فیڈل گورنمنٹ کے لیے اور فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ بھیجوائے گی آگے جا کہ سپریم کورڈ کو پندرہ دن کے اندر اور تین چیزیں جس کے اندر ہیں کہ آپ کی سوورینٹی ہے نیشنل سیکیورٹی ہے فورن فنڈنگ ہے تو اگر سپریم کورڈ اس کے اوپر فائنل ورڈیکٹ فیڈل گورنمنٹ کی فیور میں دے دیتی ہے تو سیکشن دو سو تیرہ کے اندر پاکستان کے اندر وہ پولیٹیکل پارٹی جتنی بھی پارلیمنٹ کے اندر ہے یا پروینچل اسمبلیز کے اندر ہیں یا لوکل کانسلز کے اندر ان کے ممبرز ہیں وہ سارے کے سارے ڈی سیٹ جو ہیں ہو جائیں گے آرٹیکل سیونٹین کے اندر نہ سب ورجن آف دا کانسٹویشن کا لفظ ہے نہ ڈیوییشن آف دا کانسٹویشن کا لفظ ہے یہ پیورلی نیشنل سیکیورٹی اور آپ کے سیکیورٹی سٹیٹ کے مییز ہیں اور ان فیکٹس کو فیڈرل گورنمنٹ لے کے کس طرح آتی ہے لیکن اس کا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورڈ آف پاکستان دیکھے گی اور سپریم کورڈ آف پاکستان احسان صاحب اس میں مجھے یہ بتا دیجئے احسان صاحب کہ یہ آرٹیکل سترہ کی جو بات آپ نے اس لیول کی کوئی ابروگیشن دیکھی ہے تحریک انصاف کی طرف سے لیٹ لی نہیں دیکھیں مزمل ابروگیشن کی تو بات نہیں ہے سیونٹین کے اندر وہاں تو آپ کے نیشنل سیکیورٹی میئرز ہیں اور فورن فنڈنگ ہے دوسری جو ابروگیشن یہ سا ویڈن ہے وہ آیا آپ کا آرٹیکل سکس جو سپریم کورڈ کی ایک ججمنٹ آئی ہے جو تھرڈ اپرل کو قاسم سوری نے ایک رولنگ دی تھی جس کو آرٹیکل فائیو کے اوپر آرٹیکل فائیو کے دہت آرٹیکل نائنٹی فائیو کا جو پروسس تھا اور جس کو سپریم کورڈ آف پاکستان انہیں ساتھ اپرل دو ہزار بائیس کو فائیو میمبرز بینچ نے کہا کہ کانٹریری ٹو کانسٹویشن این لاؤ ہے اور اس سارے پروسس کو جو ہے انہوں نے انڈو کیا اور اس کے بعد اس گورنمنٹ کو ریسٹور کیا آرٹیکل نائنٹی فائیو کا پروسس آیا لیکن اس سے پہلے جب جو قاسم سوری کے بعد ہے فوری طور پر پر پرائیم نسٹر نے چونکہ آرٹیکل نائنٹی فائیو یا چیف منسٹر کے حلاف جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے تو اس کی اسمبلی کو ڈیزول کرنے کی پار کانسٹویشن سیز کر دیتا ہے لیکن جب انہوں نے اس کو ریوائیو کیا آرٹیکل ففٹی ایٹ کے نیچے پریزیڈنٹ کو ایڈوائز بجھوائی پریزیڈنٹ نے فوراں ایکسپٹ کی اور اسمبلی ڈیزول ہوئی اور واپس پرائیم نسٹر کو کہا کہ تل نہیں پرائیم نسٹر تک آپ کام کریں اس سارے پروسس کو کانسٹویشن جو کورٹ ہے ہماری سپریم کورٹ انہوں نے اسے انڈو کار انہیں کہا کانسٹویشنل ڈیوییشن ہے اسی کے اندر ایک جو ممبرز تھے جو میاں خیل صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ کانسٹویشنل ڈیویشن ہے کانسٹویشنل سا وجہن ہے تو اس کے اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے جو اس کے اندر ملوث ہیں اور وہ سارے کے سارے وہ ہیں جنہوں نے اس پروسس کو ٹرگر کیا ایگزیکیوٹ کیا اور اس کے بعد ایمپلیمنٹ کیا اب فائی ممبرز بینچ میں سے چار نے تو یہ نہیں کہا کہ آرٹیکل سکس نہیں ہے لیکن کسی نے کسی سٹیج کے اوپر یہ بات سپریم کورٹ کی مختلف ہیرنگز کے اندر آئی ہے اب وہ جو ریو ہے وہ بھی تیس جنوری دو ہزار چوبیس کو ڈیسمس کر دیا گیا ہے اور اب سپریم کورٹ او پاکستان کی انفیلڈ ہے لیکن یہ بھی معاملہ فیڈل گرمنٹ خود ریسائی نہیں کرے گی یہ معاملہ یہ بھی سپریم کورٹ کے اندر آئے گا اور اگر سپریم کورٹ یہ سمجھے گی کہ آرٹیکل سکس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے چونکہ یہ مضمل میں آپ کو بتاؤں اگر آپ نے اس ملک کی کانسٹیجوشنل سکیم کو کنٹرول یا اس کو سٹیبل رکھنا ہے تو کسی نہ کسی جگہ جو بھی اس کے اندر ملوے سے ہائی آفیس ہے یا آپ کا ایگزیکٹیب آفیس ہے اگر کانسٹیجوشنل ڈیوییشن آتی ہے تو سپریم کورٹ کو اس آرڈر کے اندر کورٹ جمنٹ کے اندر ریسپانسیبیلیٹی فکس کرنا پڑے گی نہیں تو یہ سلسلہ انینڈڈ چلتا رہے گا پرگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے سٹے ویڈا ناظرین ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں احمد صاحب یہ بے شک اس میں حیرت کی بات تو تاخیر ہے نہ کہ سال ڈیڑھ سال ہونے کے بعد اب حکومت جو ہے یہ سب کچھ سوچ رہی ہے لیکن یہ کہنا کہ سرپرائز دے دیا اسمبلی کو ڈیزولف کر کے جب قراردہ ٹیبل ہو چکی ہے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے ووٹ لیں ووٹ نہیں لیا ٹائم پہ پھر ساری اپوزیشن کو آپ نے آرٹیکل فائیو کا خلاف ورزی کا مرتقب کہہ دیا سپریم کورٹ نے بھی کہا کونسٹیوشنل ڈیوییشن ہوئی ہے تو یہ سارے بھی فیکٹ سٹینڈ کرتے ہیں دیکھیں نا یہ سوال یہ کونسٹیوشن ڈیوییشن جو ہے اب اس سے اب نوے دن میں الیکشن نہیں کروایا دانیستہ طور پر نہیں کروایا گیا اس کے لیے کہ الیکشن کمیشن اور یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ ٹولہ جو اسے کا پیڈیم کی حکومت تھی انہوں نے مل کے کونسٹیوشن کو اسے دیئے ڈیوییشن کی تھی یہ ڈیوییشن جو ہے یہ کونسٹیوشن کے مینڈیٹ کیا گینسٹی یہ بھی آرٹیکل سٹس میں پھر لے آئیں گے کیا کیا تیرے لے کر آئیں گے یہ جب بھی میٹر کیوں کہ جب میٹر اچھا ہے سوپرین کورٹ میں جانی چاہیے ہی ہے ان کی بات تاکہ وہاں پھر وہ آرٹیکل اٹی سیون کیتا ہے لیکن گو فر کمپلیٹ جسٹس تاکہ وہاں بات پھر لگی کھو اسے بڑیٹی کونسٹیوشن ایک پارٹی جس کو پورے سب سے بڑا مینڈیٹ پاکستان کی قوم دے رہی ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی سورپرینٹی کے خلاف کام کر رہے ہیں یاد کماشاں بنا رہے ہیں ان سب پڑھا رہے ہیں ابھی کل تک تو بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ ہم اکشب کرتے ہیں پارلیمنٹ میں ہیں ہم بات کرنے کو تیار ہیں اب آج دیکھا کہ جب یہ بیمینڈڈڈ ہو گئے ہیں they have lost their nerves اننبھ ہو کے یہ بات کر رہے ہیں چونکہ ان کو نظر آیا کہ آپ تو کوئی صورت حال باقی نہیں نہیں سپرین کورٹ ہیں ان کو سیٹے دے دی ہیں عدد کیس کا فیصلہ ان کے خلاف آگیا اب اس کی گرفتاری کے چانسیز جو ہیں یہ پرانے پرانے کیسوں میں ان کو جو انڈر ٹرائل ہیں ان کے اندر اب اس وقت گرفتاریاں ڈال رہے ہیں چال انہیں فیگمنٹر نے پر ہی نہیں ہے وہ جی فقط کورٹ میں جائیں گے ان کو بیل ہو جائیں گے تو یہ ایک ریاکشن ہے اور یہ ایک اور بہت بڑی بات ہے یہ اس وقت اس ٹائم پہ یہ ایک خوف کر رہے ہیں ایم ایس کے اندر اور میمبر پارلیمنٹ اور میمبر ایساملیز کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایم ایس مجھے ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں تو لہٰذا ان کو یہ خوف ہو کہ تمہارا ایفیڈیوٹ اگر پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا اور پی ٹی آئی کل کو بین ہو جائے گی تو تم یو بلوز یو سیٹس یہ خوف کریٹ کرنے کے لیے سیچویشن کریٹ کی جا رہی ہے اس لیے کوئی خوفتہ کا اسے نہیں ہوگا آمر صاحب یہ آپ ویسے سمجھتے ہیں کہ دانشمندی کا فیصلہ ہے جس طرح سے احمد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاکشنری اور فرسٹریشن شو کر رہا ہے کہ چونکہ اب سیٹس واپس مل رہی ہیں نارملائزیشن ہو رہی ہے حکومت فیل کر رہی ہے کہ شاید راستہ بند رہا ہے تحریک انصاف کے لیے تو پھر سال ڈیڑھ دو سال پرانی وائلیشنز یاد آنا شروع ہو گئی ہیں دیکھیں یہ یوں ہی چلتا ہے اس پاکستان میں مسئلہ تو یہی ہے کہ بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے گورنمنٹ آفر کرے تو آپ کہیں میں نے موسم کی بات نہیں کرنی آپ سے تو پھر آپ اس بات کو دوبارہ نہیں دورا سکتے کہ ایک طرف آفر کر رہے ہیں آپ نے کب آفر قبول کی آپ کو مکمل جسٹس مل رہا ہے اور آپ مزید مکمل جسٹس کے لیے سنا ہے چیمبر میں ہی درخواست دینے جا رہے ہیں بلکل ٹھیک بات ہے کیا آئین کے اندر اعتماد کا ووٹ وزیر آدم جب لے تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ فوج سے کہے کہ میرے بندے میرے ایم این ایز جو نہیں آ رہے انہیں اٹھا اٹھا کے لاؤ کیا ایسا نہیں ہوا کہ اعتماد کا ووٹ کیا ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرس میں اس بات کا اطراف نہیں کیا کہ ہم نے تیہ کیا گیا بھم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے ہم سے یہ ڈیوٹیاں لی گئیں آپ چھوڑ دیں کہ میری اور آپ کی انفرمیشن کیا تھی وہ ایم این ایز جن کو فون گیا کہ ہمیں پتہ ہے آپ فلان جگہ چھپے میں نکل کے سیدھے آ کے اور ووٹ دیجئے اور کون ٹاپ آف دی آفس فون انٹیلیجنس ایجنسی کا ہیڈ کرتا ہے کیا یہ بھی ان کی ذمہ داریوں میں ہے کہ سیاست قانون کے لیے تو آپ نے احمد ویہ صاحب نے بڑے راستے بتائے وہ بلکل انڈر دی لاہ ہیں انڈر دی کانسٹیوشن ہے کون کہتا ہے پاکستان کی عام فورسز اس کے انڈر نہیں ہیں لیکن ہر ایک کام کے لیے ہر جگہ ایک ہی آرٹیکل تو نہیں لگنا کیونکہ اگر اعتماد اور ادم اعتماد کا ووٹ ہے تو وہ بھی انڈر دی کانسٹیوشن ہے کہ پھر وہ لوگوں کی ویل پہ ہے وہ سکسٹی تھری اے میں باندھا گیا بعد میں کہ آپ ووٹ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں اور آپ نے دکھا دیا کہ آپ جا رہے ہیں تو آپ ختم ہوں گے اس کو بھی ری رائٹ کرنے کے بعد آپ پھر نیا ری رائٹ آئین کے اندر سپریم کورٹ نے کیا کہ تین دن کو پندرہ دن میں بدلہ تین دن کے سہولت پچھے لے کے جا رہے ہیں کئی مہینے مطلب یہ سب چیزیں ریویو میں ہیں سب چیزوں کو پولیٹیکل ہی ہم اگر کہیں کہ جی یہ ری ایکشنری نہیں بہت زیادہ اوور ری ایکشن ہے لیکن کیا مطلب میں بڑی سٹیٹ بات کرتا ہوں بی جی آئی اس پی آر نے نہیں کہا آپ معافی مانگیں پھر جا کے پولیٹیکل ہی بات کریں معافی مانگنے کا مطلب ہے آپ نو مئی کا جنم قبول کریں اگر آپ نہیں کر رہے تو بس ٹھیک ہے پھر یہ سپریم کورٹ شیخ رشید صاحب کیا رہے ہیں احمد عبیس صاحب نے احیم کیا رہا ہے پھر منوالیا کسی نے پھر انہوں نے ستائی صفحے کا پیج کا فیصلہ بھی دے دیا سپریم کورٹ نے تو محران پہ بھی بڑا فیصلہ دیا تھا بہت بڑے بڑے فیصلے آئے ہیں اگر آپ سٹیٹ کے آرگنز کے ساتھ لڑائی کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو ہم اب دیکھ رہے ہیں عامر صاحب یہ خطرناک بات نہیں ہے کہ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر فیصلہ کر کے دیکھ لیں کوئی مانے گا نہیں اس کو تو اگر امپلیمنٹیشن ان کی نہیں ہوگی دوسری چیز یہ کہ حکومت اگر کہہ رہی ہے صرف سہولتکاری کا لفظ استعمال نہیں کیا باقی سب کہہ دیا انہوں نے کے پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے تو اسی سے امید ہے وہیں جا کے ریفرنس فائل کیسے کرنا ہے پھر آپ نے اگر آپ اتنے مایوس ہیں سپریم کورٹ سے دیکھیں اگر مایوسی میں بھی آپ آئین اور قانون کا ہی راستہ لے رہے ہیں تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے اس میں مزائقہ کس چیز کا ہے مجھے بتائیں یہ مزائقہ خیز کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی سپریم کورٹ کے جیجمنٹ کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ آپ فیر تنقید کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں اور آپ نے فیر تنقید نہیں آپ نے ریویوڈ ڈال بھی دیا اس میں کیا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی سپریم کورٹ سے بات بھی نہ کریں وہ گلے شکوے کریں دو دار اٹھارہ کے بیٹھ کے وہ گلے شکوے کریں کہ جناب آپ نے ایک پارٹی کو سائیڈ پہ لگا دیا جج سائبان ہمارے تو ان کے سامنے ہی گئی ہے نا سپریم کورٹ کے پاس حکومت پاکستان کہیں کسی تیسرے ملک کے پاس تو نہیں چلی گئی نا کسی امریکن کانگرس میں تو نہیں حکومت پاکستان چلی گئی کہ ہمارے ملک میں دباؤ ڈالو آ کے بیٹھ کے ایسا نہیں ہوتا نا پھر یہی پہ ہونا چاہیے نا پھر اس بات کو سراہ جانا چاہیے کہ راستہ آئین نے دیا ہوا ہے ریویو کا بھی آرٹیکل سکس کا بھی آرٹیکل سیونٹین کا ان فورس کا بھی اور بچت کے راستے بھی اسی سپریم کورٹ سے ہیں تو اس علمی بحث کو اور ہو سکتا ہے وہ بھی لائیو ہو اچھی بات ہے ہو جائے گا احسان صاحب یہ ایک جو ریویو میں سپیشل سیڈز کے حوالے سے اب حکومت گئی ہے اس میں ان کا یہی کہنا ہے جو بات آمر صاحب بھی کر رہے ہیں کہ آپ پندرہ روز دے رہے ہیں ایک تو پارٹی میں شمولیت کی اور دوسری چیز یہ کہ ایک پارٹی پیٹشنر ہی نہیں تھی اس کو سیٹس کیسے واپس مل گئیں یہ ریزننگ لاو کی نظر میں کیا کہتی ہے آپ کے نزدیک دیکھیں سپریم کورٹ پاکستان کے اندر جب آپ کیس کا ایک دفعہ فیصلہ کرتے ہیں تو ریویو کے اندر جاتے ہیں تو دو چیزیں جو ہیں اس کے اوپر آپ سپریم کورٹ کا وہی بینچ جو ہے وہ دوبارہ دیکھتا ہے اس اور سنتا ہے اس کے اندر ایک یہ ہے کہ میٹیریل ایرر آف ججمنٹ کیا ہے کہ فیٹس کے حوالے سے اور دوسرا یہ ہے کہ میٹیریل ایرر آف دی اپلیکیشن آف لاو کیا ہے یہی وہ دو پوائنٹس ہیں اگر آپ جو بارہ جولائے کا فیصلہ آیا ہے اس کے اگر آپ دو انگل سے اس کو دیکھیں تو پولٹیکلی جو ہے بلکل شاید سپریم کورٹ نے مناسب سمجھا ہو کہ ہمیں اس چیز کو فیصلہ کرنا چاہیے لیکن اسی ججمنٹ کے اندر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہمیں کسی پولٹیکل پارٹی کی فسلیٹیشن کے لیے نہیں جانا چاہیے ہمیں آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے چونکہ آرٹیکل ون سیونٹی فائیو کے نیچے جتنی بھی آپ کی عدالتیں اسٹیبلش ہیں یہ ہائی کورٹ ہے یہ سپریم کورٹ ہے وہ یہ کہتی آپ کو اب دوسرا اس کیس کے اندر جو انٹرسٹنگ پوائنٹس آئے ہیں اور جو آگے جا کے ریویو کے اندر سنے بھی جائیں گے نمبر ون یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ ری رائٹ آف دی کانسٹیوشن یا ریڈنگ انٹو دی کانسٹیوشن کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کیا آرٹیکل ففٹی ون کا جو ایک کلوک ہے کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس کلوک کو دوبارہ ریوائیو کر کے اور آرٹیکل ون زیرو سیکش کیا سیکشن ایک سو چار یا رول نائنٹی ٹو نائنٹی فور کو ریڈنڈنٹ کیے بغیر یا الٹرا وائرس کیے بغیر جو ہے کیا آرٹیکل ففٹی ون کا پروسس جو ہے دوبارہ انیشیئٹ کر سکتی ہے تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ایسا فیصلہ کرے کہ جس کے اندر نہ وہ پارٹی آئی ہو نہ اس کی کوئی اپلیکیشن آئی ہو نہ اس نے کوئی آرڈر چیلنج کیا ہو نہ ہی اس نے لیٹر جوائن کیا ہو نہ اس کی اپلیکیشن کو ایکسپٹ کیا ہو نہ ہی اس کی پریئر آئی ہو اور سپریم کورٹ اس کو کر دے اور جب باوجود سامنے یہ پتا ہو کہ جو پارٹی سامنے آئی ہے وہ ایزے پروکسی کے طور پر پی ٹی آئی کی آئی ہے اور اس کو سپریم کورٹ سے نیچے دو فورم اس کو ڈسمس کر چکے ہیں اور سپریم کورڈ کا تیرہ میمبرز بینچ بھی کہا ہے اس ایسی نہیں ہے چوتھا اس کے اندر یہ آیا ہے کہ کیا سپریم کورڈ آف پاکستان الیکشن شیڈول جو ایشو ہوتا ہے سیکشن ففٹی سیون اور امنڈ کیا جاتا ہے ففٹی ایٹ الیکشن ایکٹ کے اندر کیا اس کو ریوائی کر سکتی ہے سیکشن ایک سو چار کے اندر جب کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے وہ لسٹ نہ دی ہو کیا سپریم کورڈ آف پاکستان اس چیز پر فیصلہ کر سکتی ہے کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس نے الیکشن سیمبل کے اوپر الیکشن ہی نہ لڑا ہو بلکہ اس نے ایز ای پرائیویٹ کے طور پر لڑا ہو اور اس کے کچھ کینی ڈیٹس جو ہیں انہوں نے بعد میں ایسی ایسی اپنی مرضی سے جائن کر لی ہو تو کیا ان کے ایفیڈیوٹ کو آرٹیکل ففٹی ون کے نیچے انڈو کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد ایک دوبارہ پروسس ریسٹور کیا جا سکتا ہے اور فائنلی کیا ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو آپ کے سامنے ہے ہی نہیں ہے وہ کسی طرح نہیں ہے تو کیا کانسٹیٹوشنر کورٹ اسے اجازت دے سکتی ہے کہ آپ آرٹیکل ون ایٹی سیون کے اوپر جائیں ہاں یہ ایک اچھا تھا کہ اگر سپریم کورٹ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے دوبارہ الیکشن کمیشن کو کہتی کہ آپ اس چیز کو دیکھیں اور وہ جو ایک نئی کانٹروورسی سٹارٹ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں شاید سپریم کورٹ کے لیے وہ چیزیں نہ آتی لیکن اب یہ ہے کہ ایک فیصلہ آیا جس کے تیرہ ججز ایسی پر متفق نہیں ہے اور گیارہ ججز اس چیز پر متفق ہیں کہ پی ٹی آئی کو یہ سیٹ ملنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے بزاتے خود وہ پروسس جو ایڈاپٹ نہیں کیا جو ایٹ فیبری سے پہلے والا ہے یا ایٹ فیبری کے بعد والا ہے تو اگر ان ساری چیزیں ان کی ویلنگ بھی ہے ان جو میمبرز کے اوپر کورشن بھی نہیں ہے تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جو فیصلہ ہے یہ لیگلی یا کانسٹیوشنی سسٹینیبل ہے ہاں ایک چیز مغمل اس کے اندر یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جو انہوں نے لیو گرانٹ کیا تھا چھے میں دو ہزار چوبیس کو وہ اس بنیاد پہ نہیں دیا تھا کہ ایس آئی سی انٹائٹل ہے یا نہیں ہے وہ اس بنیاد پہ دیا تھا کہ کیا دوسری پلٹیکل پارٹیز کو جو سیٹ ملی ہیں وہ آرٹیکل ففٹی ون کے پیرامیٹرز میں آتی ہے کہ نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ آرٹیکل ففٹی ون کے پیرامیٹرز کے اوپر ان پلٹیکل پارٹیز کو ڈسپس کرتی ایس آئی کو سی کو ڈس انٹائٹل کرتی اور دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ماملہ پیٹیشن میں اڈرس ہو سکتا تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بہتر ہوتا ریویو پیٹیشن میں یہ سب اڈرس ہوگا آپ کو لگتا ہے نہیں دیکھنا ریویو کے اندر جنرلی جو ہے نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے آپ کے ریویو کورٹ کے اندر ایکسپٹ نہیں آتے لیکن ریسنٹلی ہمارے پاس ایک ریویو ایسا ہے جو جسٹس قاضی فائزی صاحب والا ہے کہ جس کے اندر اریجنل ججمنٹ کے اندر مجورٹی ویو کچھ اور تھا قاضی فائزی صاحب نے اس کو چیلنج کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے تو ریویو کے اندر جا کے وہ ٹرن ڈاؤن ہو گیا اور قاضی صاحب واپس آ گیا اور وہ جس بی آر کی ایکسٹیگیشن دی انکواری تھی تو میرا خیال ہے کہ ریویو کی حد تک کانسٹیوشنلی ایک اچھا کیس ہے لیکن ڈیسائیڈ سپریم کورٹ و پاکستان کرے گی اور جو بھی وہ فیصلہ ڈیسائیڈ کرے ہمیں سب کو ماننا چاہیے اور اس کے اندر ڈویئن روح ججیز کے اوپر یا چیف جسٹس کے کانڈکٹ کے اوپر ایک تو مضمل بات سامنے آئی نا کہ اس سارے پروسس کے اندر پاکستان کی جوڈیشری کے اندر انٹروینشن نہیں ہے اس سارے پروسس کے اندر چیف جسٹس نے انفلنس نہیں کیا اس سارے پروسس کے اندر چیف جسٹس منورٹی میں جا سکتا ہے اس سارے پروسس کے اندر چیف جسٹس کا ایک ووٹ ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں اگر انہی پیرامیٹرز کو اگر ہم ریویو کے اندر آرٹیکل 88 کے اندر کنسیڈر کریں گے اسی عدالت کے اوپر ٹرسٹ کریں گے چوکوں چڑاؤں کے اندر نہیں جائے گے تو میرا خیال ہے یہ ملک کے لیے بہتر ہے نہیں تو نہ پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی نہ ایکنومک سٹیبلیٹی آئے گی اور پاکستان کا عام آدمی سفر کرے گا پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے بریک کے بعد واپس آ کر ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے سٹیبلیٹی آس ویلکم بیک ناظرین پینل ہمارے ساتھ موجود ہے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں احمد صاحب یہ ایک گلہ آپ سے بھی یہ ہے جو بات عامر صاحب بھی کر رہے تھے پرانہ سناولہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے بات کر کے بھی دیکھ لی ہم نے آفر بھی کر دیا بگر آگے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے بات ہو ہی نہیں سکتی تو پھر اگر آپ ٹکراؤ کی طرف جائیں گے ہم بھی ٹکراؤ کی طرف جائیں گے تو اگر نون کوپریشن آپ کے انڈ سے ہے تو حکومت کے پاس پھر کیا آپشن بچتی ہے بڑی اچھی بات آپ نے کیا اور یہ بات عامر صاحب نے بھی کیا ہے آج اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نیگوشیشن کے لیے کیونکہ یہ تیاد نہیں ہوئے حکومت کے ساتھ لہٰذا ہم ان کو یہ پابندی لگانے کے لیے ریفنس بیٹھتے ہیں کہ اس پارٹی کو ہی بین کر دیا جائے اگر یہ بیٹھ جاتے تو پھر یہ شیخ بین کر پھر نا پارٹی بین ہوتی اس لوجک کے تحت اور کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں کہ ہم ان سے بات نہیں کرنے گے لہٰذا اس کو تو بین کردے ہو جائے گی اور ابھی جو اسی طرح سے دوسری بات انہوں نے کی کہ جی کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرتے رہے ہیں اور ان کے زبردستی ووٹ لالک کے ایم این ایس پر لاکھے اور انہوں نے اپنی مجارٹی بنائی تھی تو اگر ایسی بات تھی ان کی بات آمیر صاحب کی یہ بات اگتا ہے دوسری تسلیم کرنی جائے تو جب نو کانفیڈنس موشن ہوا تھا تو صرف دو بوٹوں پر ساتھ تو وہ جیتے تھے تو جب اتنا بڑا کام کر رہے تھے دو بوٹوں کے لیے وہ اسعمال نہیں کرتے کے سٹیبلشمنٹ کو دیکھیں یہ کتنا بڑا پزاد ہے دونوں کی اپنی گفتگوں کے انگر تیسری بات یہ ہے کہ ابھی احسان صاحب نے بڑا اچھا نیالیس اگر مجھے تھوڑا سا ایک فکرہ کہنے کی مضمل اجازت دے میں بیچ میں بولنا نہیں چاہ رہا چلے آپ شوٹلی آپ کامنٹ کریں میں صرف ایک کہوں گا کہ میں نے یہ کہا کہ انہوں نے جب اعتماد کا ووٹ دلوایا اس کے بعد پریس کانفرنس کی کہ آئندہ ہم آپ کا کوئی ساتھ نہیں دیں گے پولٹیکل میٹر میں یہ ادم اعتماد تو اس کے بعد آئی اس پریس کانفرنس کی بات ہے احمد صاحب یہ ہے بڑے امانداری سے اپنے بات کے پکے تھے وہاں ہیں اس کے بعد وہاں نے پورا پولٹیکس کو پلی تسلود اپنا کر لیا کیا بات کر رہے ہیں آپ کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بعد نہیں کریں گے اس کے بعد تو پورے ملک کے ساتھوں کنبال کے بیٹھ گئے ہیں چلے میں عامر صاحب سے اس پر کومنٹ لیتا ہوں جو بھی کر رہے ہیں آپ نے چونکہ میرا نام لیا نا تو میں نے یہ بزاد بھی میری بات مکمل ہونے دے نا جی احمد صاحب کنٹینیو دے میری بات مکمل ہونے دے تو اسے بات یہ ہے کہ ابھی احسان صاحب نے جو انیلیسیس کے بات کی اب انہوں نے جو وہ ریبیو کے حوالے سے اور اس کی جو اس ججمنٹ کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی وہ ان کی ڈیزائر تو ہو سکت نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ نے ایک بڑا ڈیلیبریٹ فیصلہ کیا ہے جس کے اندر جو آپ اس کی ریشو آپ دیکھتے ہیں نا اس کی ریشو جو ہے وہ اتنی بڑی ڈیفرنس کے ساتھ ہے کہ اس ریشو کو سپریم کورٹ کا تو ایک آپریٹر ڈکٹم جو ہے وہ بھی قانون کی ایسیت رکھتا ہے ایک اندر پاس اندر مارکس بھی دیئے ہو وہ بھی قانون کی ایسیت رکھتے ہیں اس پر لوگ تو یہ تو ایک بڑی ڈیلیبریٹ جس جیجمنٹ ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس جیجمنٹ میں سپریم کورٹ کو یہ تمام میٹر جو ہے سپسٹانچل جسوش فالی تو وہاں پہ ساری ڈرنگ دی آرگومٹ یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ جو پہلی جیجمنٹ آئی تھی اس جیجمنٹ کے پھلا پھلا فلا فلا خونے کی وجہ سے ان میں یہ چیزیں ایسے نہیں تھی جس کے وجہ سے وہ سمبل کا جو ہے جو ہی منڈیٹ آف پیپل کا جو جو ان کا جو فردمنٹا رائیتی آف پیپل ہے یہ ان کا بیسک اس میں آرگومنٹ تھی اور وہ پی ٹی کا تھا جہاں آپ نے اس بیس کو پر وہ پی ٹی آئی کی بات کی اور پی ٹی آئی کی اپلکیشن بھی وہاں پہ دائر کی گئی سے احمد صاحب ویسے آپ یہ اکنالج کرتے ہیں چلیں آپ کر لیں ایک انٹنس آپ وہ میں یہ کہوں گا کہ ابھی یہ ساری جتنی لمبی دسکشن اس کو پر ہو رہی ہے نا وہ ابھی اس لیے ہے جب تک وہ ریزن سامنے نہیں آتے ہیں جس منعات کو پر انہیں اتنا بڑی ڈیلیبریٹ جیجمنٹ دی ہے ہم اسے پر کوئی کمنٹ کرنے کی تقابل نہیں کیونکہ ابھی تک انہوں نے شورٹ جیجمنٹ میں تو کوئی لیزن نہیں ہے سعیی ڈیلیبریٹ کے بغیر آپ کیارے ہیں اس پر کمنٹ نہیں ہے سعیی ٹھیک ہے حامر صاحب لاسٹ ٹو منٹ سے میرے پاس مجھے بھی یہ بتائیے کہ اس کے پولٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گے اگر حکومت واقعی بین کرنے کی طرف جا رہی ہے کابینہ سپورٹ کرتی ہے یا پھر ایلائی سپورٹ کرتے ہیں نہیں کرتے کے پی کے اندر ان کی حکومت ہے وہاں کیا گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں تو پھر یہ کولیپس کی طرف جا رہی ہے صورتحال کہ ٹکراؤ کی پولیسی رانہ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہی پرسو کرنی ہے گورنمنٹ نے کچھ اور نہیں کرنا میرا خیال ہے کولیپس بھی ہے ٹکراؤ بھی ہے اس ملک میں کون سا کام ہو رہا ہے جو ملک کی بہتری کا ہو رہا ہو کسی کی طرف سے بھی کوئی صوبے میں بیٹھے ہیں کوئی مرکز میں بیٹھے ہیں چاہے وہ حکومتوں میں ہیں چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں سب اپنی اپنی اناوں کے اسیر ہیں کوئی ایک قدم پیچھے ہٹ رہا ہے جو بات آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ ہے پولیٹیکلی پولیٹیکلی تو ہم ایک ایسے گڑے میں گر چکے ہیں ہمارے پہ تو لوگ ہستے ہیں دنیا ہستی ہے کہ ہمارے جو اچھے بھی کام ہیں ہم برے انداز سے کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا اس کی بحث تو ہے ہی فضول نا کہ میں کہوں کہ یہ بڑے عالی عرف ہیں اور وہ بڑے کم تر ہیں نہیں یہاں سارے ایک ہی جیسے ہیں مجھے کسی ایک ادارے میں کسی انسٹیٹوشن اردو کر لیں انگریزی کر لیں یا سیاسی جماعتیں کر لیں آپ حکومتیں کر لیں انتظامیہ کر لیں ہمارے پاس پستی میں جانے کے علاوہ کچھ ہے کوئی ایک روشنی کی مجھے کرن کہیں نظر نہیں آ رہی وہ تب ہی تھی اگر یہی ججز جس میں وہ پاسنگ مارس کو بھی ابھی احمد عویہ صاحب نے کہا وہ بھی ججمنٹ کے برابری ہوتے ہیں یہ تو ججمنٹ ہے اثر من اللہ نے کہا تھا نا دوہزار اٹھارہ کا اسی کے بنیاد پر بٹھا لیتے سب کو سپریم کورٹ یہ آئینی عدالت قانون کے علاوہ پنچائت کا مشورہ عمرتہ بندیال صاحب نے بھی دیا تھا اور شاہ محمود قریشی نے ایک دن بات کرنے کے بعد جب اگلے دن وہ پیچھے اٹھے پچیس جولائی کے الیکشن کی ڈیٹ پہ فواد چودری نے میڈیا کے سامنے کہا شاہ صاحب آپ نے کیوں نہیں کی بات انہوں نے کہا میرے ساتھ جو کل ہوئی ہے نا میں اب دوبارہ جا کے نہیں کر سکتا کہ جو وہ بات کر رہے ہیں کہ بیٹھ کے بات کر لیں کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ پہلے اسمبلی توڑھو پھر پچیس جولائی کے الیکشن لوں گا تو کب کس نے رستہ دیا ہے یہاں بس ٹھیک ہے جس طرح چل رہا ہے انگریزی دادات پنجابی دادی جتے لگ دے اتھلا یہاں ہمارا ملک چلی اس طرح رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے یہاں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ حافظ عسان احمد صاحب حامر علیہ السرانہ صاحب احمد عویس صاحب موجود تھے سیاسی ڈیڈ لوک کریئٹ ہو چکا ہے یقینا نقصان اوورال تمام جماعتوں کو ہی ہوگا اس کی وجہ ہے کہ ایک طرف مہنگائی کا طوفان ہے مس منجمنٹ ہے تو اس میں اگر اکٹھے بیٹھ کے کنسنسز نہ کیا گیا تو اوورال اس کے امپلیکیشنز پورے ملک کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین پروگرام آپ نے ملائزہ کیا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ